اسلام علیکم یہ کتنے گھنٹے سونا سننا تھے کتنے گھنٹے سونا سننا تھے دیکھیں سب سے پہلے چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اگر آپ کی کوئی نبوت کی ذمہ دار یا علم وغیرہ دینے کا معاملہ نہ ہوتا سفر میں نہ ہوتے تو سو جاتے ہوں اور آپ ارلی مورنگ جب گزر جاتی رات کا تیسرا حصہ اس میں اڑی جاتے اس کو تحجد کا وقت افضل وقت بولیں گے یا سہر میں عام طور سے جو ہم لوگ آج کل اٹھتے ہیں مطلب فجر کی ازان سے ایک آت گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں یہ سب سے افضل وقت تب اٹھ جاتے ہیں تب اٹھنے کے بعد پھر آپ سوتے نہیں یاد رہی تو اگر اس کو اپروکزیمیٹلی کاؤنٹ کر لیں تو 5-6 آورس اپروکزیمیٹلی چونکہ ایکزیکٹلی تو ناومکی نے ہم بتا پائے آلریڈی ہم چودہ سو پچاس سال پرانی بات کر رہے ہیں ظاہر سی باتیں دن کے سائز بدلتے رہتے ہیں حالات کے اعتبار سے ہم دیڑھ ہزار سالوں در ایک وین ان ہاف ملینیاں پرانی بات کرنا تو ہر چیز الگ ہوتی تھی لیکن ایک اپروکزیمیٹلی لیکن یہ پرسنٹو پرسنٹ ویری ہوتا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں عشاء کی بات سو جائے اب تحجید میں اٹھ جائے کافی جو بھی ٹائم ہو 5-6 گھنٹے تو آرام سے ہو جاتا ہے کبھی 6 گھنٹے سے ایکسیڈ بھی کر سکتا ہے زمین زمانے علاقے کے اعتبار سے لیکن عام طور سے سائنس جو کہتی ہوئی ہے کہ انسان کو 6-8 گھنٹے کی نہیں چاہیی ہیلڈی مائنڈ کے لیے ایک صحت مند انسان کو 6 گھنٹے سے دیکھر آنٹ گھنٹے تک یہ نین ہو جائے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے تو میں کہوں گا اتنی نین آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ ویڈیو میں دیا گئے آدیس کو سائچ کرے جزا کلا